بسم اللہ الرحیم ہمیں suggestions اور گئی ان کی queries اور questions بھی ہمیں آئے ہیں آج ہم اس سلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری ویڈیو record کروائیں گے جو کہ criminal justice system کا جو ابتدائی component ہے پہلا جو component ہے reporting کا جو component ہوتا ہے جو پہلا stage reporting کا stage ہے اس سے مطالف ہوگی آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ FIR کیا چیز ہے اور FIR کس قانون کے تحت اس کا اندراج ہوتا ہے کون FIR کو درج کرتا ہے اور FIR کے درج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اگر اس سے انکار کرے درج کرنے سے پولیس تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی کیا حال ہے اور یہ جو reporting کا stage FIR کا stage ہے اس میں کیا خامیاں اور کیا کمیاں ہیں تو محضر ناظرین اس سے قبل جو بات آپ سے ہو چکی ہے پچھلے لیکیو سریز میں وہ یہ کہ فائداری نظام انصاف یعنی criminal justice system کے پانچ component سے جن میں component number one تھا stage number one component یا stage ان کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہ تھا stage number one reporting کا stage جس پر ہمارا آج کا lecture ہوگا stage number two ہے investigation کا stage یعنی کہ جب FIR لاز ہو جاتی ہے FIR درج کر دی جاتی ہے پھر اس کے بارے investigation ہوتی ہے investigation کے stage میں evidence collect ہوتی ہے اور جرم سے متعلق جتنی بھی شادتیں ہوتی ہیں وہ police جب اگر police case ہو تو وہ اس میں police اس کو correct کرتی ہے ناظرین اگلا جو stage ہوتا ہے وہ prosecution کا stage ہوتا ہے کہ reporting کے stage اور investigation کے stage کے بعد یہ سا آرہ جو چلان ہوتا ہے جو ساری report ہوتی ہے جو پولی پولیس کی جو پوری فائل ہوتی ہے یہ court میں جمع ہوتی ہے اور وہاں بذریا prosecutor عدالت کی ذریعے police اور state اپنا جو ہے وہ جرم کسی ملزم کا ثابت کرتی ہے اگلا stage کو ہم نے جو انوان دیا تھا وہ adjudication کا stage تھا یعنی کہ ایک process جس میں judge evidence کو evaluate کر کے اس پر فیصلہ سناتا ہے وہ فیصلہ یا تو ملزم کو سزا دینے کی صورت میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں sentence یا ایکوٹل کی صورت میں ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بری کر دینا اگر ملزم کو سزا دی جائے تو اس کی نتیجے میں ملزم کو jail shift ہو جاتا ہے اس کو imprisonment ہو جاتی ہے اور imprisonment کا stage criminal justice system کا loss stage ہے جس کو reform کا stage بھی کہا جاتا ہے آج کے stage پر directly ہم آئیں گے کہ what is reporting stage ناظرین ابتدائی طور پر جو criminal justice system کا پہلا component ہے جو پہلا stage ہے وہ report کا stage ہے کہ ہی بھی جب کوئی جرم ہوتا ہے تو جرم کو ہمارے نظام انصاف نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے congressable offense اور non-calgible offense یعنی کہ جرائم کو دو بڑی حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلے حصے کو کہا گیا ایسا جرم جس کو قابل دس اندازی ہے police اور دوسرے ایسے جرائم جو جس میں with a police direct ملزم کو arrest نہیں کر سکتی یا non-calgible offense یعنی کہ جرائم جو پاکستان پیال court کے اندر given ہیں جتنے بھی offenses ہیں ان کی دو بڑی classification ہیں پہلا جو حصہ ہے کہ ایسے جرم جن میں police بغیر magistrate کی اجازت کے direct جو ہے cognizance لے کر ملزم کو گرفتار کر دیتی ہے ایسے جرائم کو consular offense کہا جاتا ہے یا قابل دس اندازی ہے police جرائم کہا جاتا ہے اور وہ جرائم جن کے اندر police بہت سے ایسے جرائم بھی ہیں جنہیں police direct گرفتار نہیں کر سکتی اس کے لیے پہلے میرسٹیٹ سے permission لینا پڑتی ہے ان کو non-calgible offense کہا جاتا ہے ان کو ناظرین arrestable اور non-calgible offense بھی کہا جاتا ہے اب ناظرین جہاں بھی کہیں کوئی cognizable offense ہو ایسا جرم جو پاکستان penal court اور crpc کے schedule 2 کے تحت cognizable کی list میں آتا ہو cognizable سے مراد جس میں direct police arrest کر سکتی ہے یہ وہ جرائم ہوتے ہیں عموماً جن کی سزا تین سال سے اوپر تک ہوتی ہے زیادہ تک یا جو بڑے جرائم ہوتے ہیں یہ ان میں شمار ہوتے ہیں ایسے کہیں بھی ایسا کوئی جرم کسی جگہ پہ وقوع وزیر ہو تو اس پر direct police میں فئی آر بیٹھتی ہے اب ناظرین نظام انصاف جو ہمارا فوجیداری نظام انصاف ہے اس میں کسی بھی مقدمے کا اندراج یا لائیڈ فورسمنٹ ایجنسی کو یا عدالت سے انصاف لینے کے لیے دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ فئی آر انڈر سیکشن 154 لا جو اور دوسرا طریقہ کار ہے private complaint انڈر سیکشن 200 میجرسٹریٹ کے پاس لا جو فئی آر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پولیس کے پاس لا جو ہوتی ہے اور جو complaint ہوتی ہے اس کو استغاثہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ میجرسٹریٹ کے پاس لا جاتا ہے وہ میجرسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے فئی آر کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ offense جو ہے وہ قابلزیبل offense ہو جس کو پہلے میں نے آپ کو define کر دیا اگر ایسا جرم جو سنگین نویت کا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے استغاثہ ہوتا ہے اور وہ میجرسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے ناظرین ہم direct کیونکہ ہمارا موضوع ہے آج فئی آر اور اس سے related reporting کا سٹیٹ اس لیے فئی آر پر آتے ہیں یہ فئی آر کیا ہے فئی آر دراصل میں فئی آر کا مطلب ہے first information report اور ہمارا جو ذابطہ فوئی داری ہے اس نے فئی آر کا لفظ استعمال کیا ہے اصل میں فئی آر ذابطہ فوئی داری کے ایک سیکشن ہے وان ففٹی فور وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں بھی کوئی قابل دس اندازی پولیس جرم ہو تو اس کی report سیکشن ایک سو چو من کے تحق پولیس ٹیشن میں کی جائے گی اور سیکشن ایک سو چو من کا ہر پولیس ٹیشن میں ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس کو فئی آر کا ریجسٹر یا ریجسٹر ذریعے دفعہ ایک سو چو من کا آ جاتا ہے جب بھی کہیں کوئی جرم ہوتا ہے مثال کے طور پر کہیں کوئی مرڈر ہوا یا ڈکیٹی ہوئی تو جس کا جس کے گھر ڈکیٹی ہوئی وہ ڈریکٹ پولیس کے پاس آئے گا اور وہ تھانے کے مہرر کے پاس جائے گا وہ اپنی یہ ساری کمپلینٹ جو جو اپنی شکایت ہوگی وہ اس کو درچ ان رائٹنگ فارم میں لکھ کر بھی دے سکتا ہے زمانے طور بھی دے سکتا ہے تو پولیس کا جو افیشل آگئے کنسرنڈ بیٹھا ہوگا وہ اپنا اس کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے ایک سو چو من کا ریجسٹر ایک سو چو من کا ریجسٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک سو چو من کے اندر اس کو یہ جو اندراج ہوتا ہے اس کا صفحہ پھاڑ کے اس کی مقاعدہ چار پانچ کپیز ہوتی ہیں ایک کپی انفارمنٹ کو یعنی کمپلینٹ کو دی جاتی ہے ایک کپی پولیس سیشن میں ہوتی ہے ایک کپی ڈسٹر پبلک پاسیکیوٹر آفس میں جاتی ہے اور ایک کپی ایس پی آفس میں جاتی ہے اب نظرین اس طریقے سے ایف ای آر درج ہو جاتی ہے یعنی کہ جو شکایت کنندہ ہوتا ہے وہ آ کے پولیس کو شکایت لکھاتا ہے اور پولیس افیشت اس شکایت کو اپنے پاس اندراج کر کے اس کو بقاعدہ شکایت کرنے والے سے دسخط لے کر انگوٹھا لگوا کر اس کی ایف ای آر کاٹ کے اس کی کپیز کو دے دیتا ہے تو اسامین یہاں ریپورٹنگ کا سیش کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ایف ای آر کا درج ہو جاتی ہے اب یہ جو ایف ای آر درج ہوتی ہے اس میں کیا ایشوز ہیں ہم ان پر تھوڑا سا شارٹ بات کریں گے اور اس میں کیا خامیاں اور خرابیاں ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ایف ای آر ہوتی ہے اس میں جو بندہ ایف ای آر درج کون کروا سکتا ہے ایک ایمپورٹنٹ کوسچن اکثر اٹھتا ہے ہر وہ بندہ جس سے جرم ہوا ہو وہ ایف ای آر درج کرا سکتا ہے یا ہر وہ بندہ جس نے کوئی کرائم ہوتے ہوئے دیکھا ہو وٹنس ہو کرائم کا وہ اس کے نوٹس میں کوئی کرائم آیا ہو وہ بھی ایف ای آر کرا سکتا ہے اور تیسرا پولیس افیشل بزارت خود اپنی مدیت میں بھی ایف ای آر کرا سکتے ہیں ایسے چو اپنے علاقے میں اپنی جو رسٹکشن میں ایف ای آر کرا سکتے ہیں ایف ای آر کے والے سے ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے خلاص یا آپ کے ساتھ کوئی جرم ہو جائے تو یہ بات بڑی عمیت کی حمل ہوتی ہے کہ پولیس جو رسٹکشن کے ایشو کو سب سے پہلے اٹھاتی ہے یعنی کہ آپ کے پاک کے ساتھ جو جرم ہوا ڈکیٹی ہوئی یا آپ پر کسی نے کوئی تشدد کیا یا کوئی آپ کو کسی نے ہرٹ کیا تو اس کی ایف ای آر جب آپ تھانے میں کروائیں گے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کس علاقے میں اور وہ علاقہ کس تھانے کی حدود میں آتا ہے اور اسی تھانے میں ہی جا کے آپ ایف ای آر کروائیں گے اور دوسرا ایف ای آر کے حوالے سے ایک بٹن بات ہوتی ہے کہ ڈیلے ایف ای آر یاد رکھیں مولد صاحب جب بھی کہیں کوئی جرم ہو تو اس میں سب سے ایپٹن بات ہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ فوراً اس کی ایف ای آر داشت کروائیں کیوں؟ کہ اس میں لا بڑا کلیر ہے کہ جتنا زیادہ ایف ای آر کے درس کنانے میں ڈیلے ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ملزم کو دیا جائے گا کہ ایف ای آر میں جتنا بھی ڈیلے ہوتا ہے تو وہ فیٹل ہے ایف ای آر داشت کرانے والے کے لیے اور اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ایک پریزمشن آ جاتی ہے کہ اس منجہ نے بڑا سوچ سمجھ کے کسی کو پسانے کے لیے جائے اس طرح ایف ای آر کروائی گئی ہے اور اس میں زمین یہ بات ہے کہ ایف ای آر یہ تو ایف ای آر کیا اس حوالے سے تھا جو ایف ای آر کروانے والے ہیں لیکن جن کے خلاف ای آر درج ہو ان کے لیے بات ہے کہ سب سے پہلے ان کو یہ علم ہو کہ ایف ای آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے اور اس کی وہ کاپی اصل کریں اور کاپی یقیناً تھانے سے ملتی ہے تھانے میں وہ جائیں گے تو ان کو پولیس ریسٹ کر لے گی بغیر ان کو موقع دیئے ہوئے تو ان کے لیے آج ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ ایف ای آر کی ایک کاپی بغیر ایس پی آفس میں بھی ہوتی ہے ایف ای آر کی ایک کاپی ڈی بی بی آفس میں بھی ہوتی ہے آپ اگر پولیس سے آپ کو ایف ای آر نہ ملے تو آپ ایس پی آفس سے اس کی ایک کاپی دے سکتے ہیں اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایف ای آر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایف ای آر is not a substantive piece of evidence ایف ای آر کوئی شادت نہیں ہے لیکن law of evidence کے تحت ایف ای آر اور ایف ای آر کا جو بیان ہے وہ relevant fact کلاتا ہے criminal law کو it sets criminal law into motion یعنی کہ criminal law کو یہ حرکت دیتا ہے جیسے ہی ایف ای آر در جو جاتی ہے پھر اس کے بعد پورا ایک پروسس شروع ہوتا ہے اور ایک پروسس کے تحت ہی ایف ای آر یا تو اس کا ایک جیسے ہی ایف ای آر در جو اس پر investigation ہوتی ہے ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے چلان put in court ہوتا ہے اور پھر وزری عدالت ہی ایف ای آر ختم ہوتی ہے اگر کوئی کسی کے خلاف یوٹی ای آر در جو جائے تو اس کے لیے بقاعدہ اس کی remedies ہیں پولیس پہ ای آر کو cancel کرتی ہے 169 کے طرح یو بھی ای آر کو cancel کرتا ہے اور پھر high code بھی اگر 561 ACRPC جو ہے ای آر کو quesk کر سکتی ہے یہ مختلف remedies ہیں اگر یوٹی ای آر در جو جائے ایک سمیل important بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ای آر کسی کے خلاف کوئی جرم ہو اور پولیس ای آر دج کرنے سے انکار کر دیں جو کہ اکثر پولیس کا یہ سٹائل ہے کہ جو چھوڑی نویت کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں پولیس یا جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے فیار درج نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس فیل اکثر کہتے ہیں کہ جیسے ہارٹ کے کیس میں یا ڈیکائٹی کی کیس میں بعد میں رجنامہ ہو جاتا ہے ہم میں فیار کرتے ہیں پھر ہمارا ایک پورا پاسس لگ جاتا ہے اور یہ ہمارے سسٹم پر ایک برڈن ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بعد میں رجنامہ کر لیتے ہیں شروع میں فیاریں کرواتے ہیں اس لیے پولیس اکثر فیار کو ریفیوز کرتی ہے ایسی صورت میں جب آپ کے ساتھ ایک جرم ہوا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کوئی لیگیلٹی ہوئی ہے اور آپ فیار درج کروانا چاہتے ہیں اور پولیسوں سے انکاری ہو تو آپ کیا ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ کے بعد سب سے بڑی ریمیڈی یہ ہے کہ اگر پولیس سیشن کے سچو انکار کر رہے ہیں تو آپ اس کے بعد ڈی ایس پی ڈی پیو یا ڈی ای جی کو وہ درخواست دے سکتے ہیں تو اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو آج ایک نیا میکنزم آپ یہ ڈیڈیوز کروایا گیا ہے کہ اب ہر ڈسٹک میں ایس پی کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے جس کو فیار اگر پولیس انکار کر دے تو آپ ایس پی کمپلینٹ سیل کو درخواست کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی اسی درخواست پر ایسے چو کو درخواست دے گا وہ فیار کروا دے گا ان کیس اگر ایس پی کمپلینٹ سیل بھی آپ کی فیار نہیں کرتا تو آپ کے پاس سب سے آسان حال ہے وہ ہے انڈر سیکشن ٹونٹی ٹو اے سی آل بی سی جس کو کہتے ہیں جس ایس پیس یعنی کہ سیشن جج کو ڈسٹک اینڈ سیشن جج کو آپ درخواست دے سکتے ہیں اور وہ پولیس سے ان کا ریپلائے لے کر پولیس کو آرڈر کر سکتا ہے کہ وہ فیار کرے یہ دسٹک اینڈ سیشن جج کو ایس 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 اوفیشو جس ایس ایس پیس کی اختیارات دیئیں گی ہیں سیکشن بائی سے ایس ای 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 بی سی تو فیار کروانا اگر کولنل فینس ہو اور پولیس انکار کر دے تو آپ بزرگیہ سیشن جج بھی فیار درخواست دے کر وہاں سے بھی فیار باقی اگلا پاسز وہی ہوتا ہے درج کرنے کے بعد کا سیشن جیج آرڈر کرتا ہے کہ 154 کے ریسٹر کے اندر آپ اس کا اندراز کر دیں اب سامین اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ What are the flaws in this stage سب سے important flaw F.I.R کے موقع پر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ F.I.R سے نظام فوئیداری جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ F.I.R جب درج کروائی جاتی ہے تو پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس میں وہ ڈیلے کر دیتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ F.I.R درج کروائی ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ غیر متعلقہ لوگوں کو اس میں چارج کر دیتے ہیں بے شمار ملٹ کے کیسز میں ایسا ہوئے کہ جو لوگ موقع پر نہیں بھی تھے یا ملزم کے خاندان کے جتنے بھی important لوگ ہوتے ہیں پولیس کے کہنے پر یا کئی مخارفتوں اور دشنوں کی منیارت پر ہر اہم بندے کو نومینیٹ کر دیتے ہیں ایک کیس ریسٹ یہاں پر رپورٹ ہوا ایک بندے نے F.I.R کروائی کہ یا کس بندے نے مجھے میرے بھائی کو مرٹر کیا اور میں اس میں موجود تھا اور ساتھ میں اس کا باپ اور بھائی بھی تھی تو باپ نے اس کو کہا کہ گولی مار دو اس نے میرے بھائی کو گولی مار دی اب سامنے جب اس میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی بعد میں چاگلہ چاگلہ پتا چلا کہ جو اس کا باپ تھا وہ تو اسی وقت اپنے مقدمے میں ہائی کورڈ میں بیٹھا ہوئا تھا اور سی سی ٹی ویڈیو بھی آگئی بعد میں کہ وہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا اس طرح بھائی جو ہے وہ کئیرل انویسٹی میں کلاس میں موجود تھا تو اس میں اب جو انفارمنٹ آف F.I.R ہے وہ اس نے اہم لوگوں کو اور ملزم کے جو بھائی ہیں اور جو امپارٹنٹ جو خندان کے لوگ ہیں ان کو نمزد کرانے کے لیے جھوٹا بیان دے لیا شروع میں تو پولیس نے ان کے بھائی اور سب کو ریس کر لیا لیکن جب ٹرائل جلتا گیا اور یوٹی شاہ دردہ تھی یوٹھا بیان تھا اور F.I.R تو پھر بیس ہوتی ہے کسی بھی کلیم علم کرنے کی تو بعد ازان جو آئے نا وہ سارے لوگ بری ہوگئے حالانکہ سچ میں قتل ہوا ہوا تھا اور سچ میں اس کا بندہ اس کا بھائی مرڈر ہوا ہوتا لیکن کیونکہ ابتدائی F.I.R میں اس کو لوگ آ جاتے ہیں پولیس والے بھی بعض اگرمشہ دیتے ہیں کہ جتنے ہیں لوگوں نے سب کو نمزد کر دو دوسرا نامین صاحب سے جو بات ہمارے ہاں اس میں خرابی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو میکرہ F.I.R ہوتا ہے وہ اس کے پاس کیونکہ اکثر معاملات میں گواہ نہیں ہوتے ہمارے ہاں کوئی بھی انڈیپیڈنٹ گواہی نہیں دیتا تو وہ جھوٹے گواہ لکھاتا ہے کہ یار میں موقع پر موجود تھا میرا بھائی موجود تھا میرا فلان بھی موجود تھا حالانکہ انہوں خود موقع پر موجود نہیں ہوتے اس طرح ایک مرڈر کے کیس میں اس طرح ہوا کہ بندے نے F.I.R کروائی کہ میں اور میرا بھائی دیکھ رہے تھے کہ میرے بھائی کو فلان آدمی نے گولیاں ماری اب سچ بات یہ تھی کہ یہ دونوں نہیں دیکھ رہے تھے یہ دونوں جھوٹے فٹنسز تھے جب وہ فٹنس باکس میں باب میں آئے ٹرائل کے دوران ان پر سوالات ہوئے تو معاملہ کلیر ہوا کہ یہ تو تو انہوں نے ادھر ادھر کے جوابات دی اور بندہ بری ہو گیا قاتل تو ہمارے جو ریپورٹنگ کا جو سٹیج ہے اس سٹیج میں جو بڑے فلاز ہیں پہلا فلاز یہ ہے کہ سچ بات کی ریپورٹ نہیں کی جاتی ایک تو ایکیوز جو بندہ جس کے ساتھ جرم ہوتے ہیں وہ پرشان ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں تو وہ سٹریس میں ہوتے ہیں اوپر سے ان کو مشیر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی جو ایکچول اکرس ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اس کو ریپورٹ نہیں کر پاتے پھر غیر مطلب لوگوں کو جو موقع پر موجود ہی نہیں ہوتے ان کو پسانے کے لیے اس کو چارج کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو گوان ہوتے ہیں ان جوٹے گوان کو صاحب میں شامل کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے یہ فی آر درج ہوتی ہے سچا واقعہ ہوتا ہے لیکن لیٹر آن اگلے سٹیج پر آپ جب ان گوانوں کو جوٹوں کو لے کر آتے ہیں اور نامزد جوٹے کی ہوئے لوگ کوٹس میں آتے ہیں اور وہ ثبوت دیتے ہیں اپنی بے گناہی کا تو وہ بری ہو جاتے ہیں اور تقریباً کم ہمیش ہر دوسرے کیس میں یہ ایسا ہوتا ہے تو سامین یہ ریپورٹنگ کے سٹیج پر ایمپورٹنڈ بات یہ ہے کہ ریپورٹنگ کے سٹیج پر جو اصلاح کی ضرورت ہے کہ ڈریکٹ ایف آئی آر نہ کٹی جائے ایک پروسس ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی جائے کلیکشن آف ایمیٹس تھوڑی سی کی جائے اور کیس میں ایک جان ضرور ڈالی جائے اس کے بعد ایف آئی آر دار جو ہمارے کریمیل جسٹس سسٹم کا جو پہلا ریپورٹنگ کا کمپنٹ ہے یعنی ایف آئی آر کا جو سٹیج ہے اس سٹیج میں ہی جو ہے وہ کسی بھی کرائم کی یا کسی بھی کریمیل جسٹس سسٹم کے جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کی بنیاد ہی غلط ڈال دی جاتی ہے ریپورٹنگ سٹیج پر تو ناظرین یہ ریپورٹنگ کا سٹیج تھا جو سینئر جتنے بھی کریمیلز کے ایکسپارٹ لائرز ہیں جب ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اکثر ملزم بری ہو جاتے ہیں تو انہوں نے زیادہ تر جو جنہوں نے ہزاروں کی دادات میں ٹرائلز کی ہے ایسے ایکسپارٹس وقالہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے اور بھی بہت وجہات ہے لیکن برہدی وجہ یہی ہے کہ وقوعے کا حقیقی طور پر منوان وقوعہ ریپورٹ نہیں ہوتا اور بے گناہوں کو ان نامزد کر دیا جاتا ہے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے آر ٹو وائڈنگ دی نیٹ آف ان کا جسے کہتے ہیں کہ قریبیل جیسے سیسٹم اللہ میں ایک ٹائم یوز ہوتی ہے کہ اپنا بریویس سکورس کو سیٹل کرنے کے لیے غیر مطالق لوگوں کو جن کا اکرس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو نامزد کر دیا جاتا ہے سیکنڈ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہوتا جسے عام لوگ تو گوہی دیتے نہیں ہیں تو اپنی طرف سے گوہی ڈالنے کے لیے لوگوں کے اپنے رشتداروں کو جھوٹا گوہی بنا کے ایف ای آر میں شوک کر دیا جاتا ہے تو ریپورٹنگ کی سٹیج پر یہ ابتدائی غلطی ہیں جو دو بڑی غلطی ہیں ایک کہ ریپورٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی اور جو ایکیوز ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے اس کے خندان کے رشتداروں کو اہم لوگوں کو وہ ویسے ہی نامزد کر دیا جاتا ہے ان کو پرشاند کرنے کے لیے دوسرا اس میں جو حقیقی جو گوہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اکرس ہوئی ہوتی ہے ان کے تو نام ڈالی ہی نہیں جاتے اکثر اوقات میں اور عام لوگ گوہی بھی نہیں لیتے اور غیر مطالق لوگوں کو جو وہاں پہ موجود بھی نہیں ہوتے صرف رشتداری کی بنیاد پر غواب بنا دی جاتا ہے تو یہ اس کی ویسے ابتدائی طور پر کریمینل کیس کی بیس ہی یہی سے خراب ہو جاتی ہے ناظرین جب ہم کبھی ایف آئی اے کا یا نیب کے ٹرائلز دیکھتے ہیں تو وہ ڈریکٹ ایف آئی آر نہیں کرتے ہیں وہ ایف آئی آر کرنے سے پہلے بقاعدہ ایک انکوائری کرتے ہیں کچھ ایف آئی دیکھ کرتے ہیں جب ان کے افیشلز جو ہوتے ہیں وہ کنفرم وہ ہو جائیں کہ یا اس کیس میں دھم خام ہے تو تب اس کے بعد افیاد آمداج کراتے ہیں اس لیے ان کے ہاں ایکوٹل جو ریشو ہے وہ کام ہے اور کنمیشن کا ریشو زیادہ ہے آج کا یہی ہمارا لیکچر تھا نیکس لیکچر ہم نمیسٹیگیشن کی سٹیج پر کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ لانڈا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور جو بھی آپ کا پوششن یا کوریز ہو ہم لانڈا ٹی وی کے پلیٹ فارم پر اس کا بھی جاب بھی دیں گے اسلام علیکم